اسلام علیکم ناظرین آپ سبھی دوستوکم کائی ٹی وی پر فشا امدید کہتے ہیں ڈراما سیریل پیا نام کا دیا کہ نیکس اپیسوڑ اپیسوڑ نمبر سیونٹی سکس میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ آخر کار برائی کا انجام بورا ہی ہوتا ہے رزیہ آپا پر اب بہت زیادہ بورا وقت آنے والا ہے آگے آپ سبھی دو دیکھیں گے کہ رزیہ آپا اپنے شوہر پر ٹوٹ پڑتی ہے اسے کہتی ہے کہ تم نے مجھے برباد کیا ہے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اس کا شوہر اسے دکھا مار کر بیٹ پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہٹو مجھ سے دور اور اس کے بالوں سے اسے پکڑ لیتا ہے گسے سے رزیہ آپا کا شوہر اسے کہتا ہے کہ اور ہاں میری بات سنو یہ بتاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ بیوی کے پیسے کے اوپر صرف تمہارا بھائی ہی ایش کرے گا اور اس پر ٹھیک چلاتا ہے اور اس کو مارتا پیٹتا بھی ہے آخرکار رزیہ آپا کا انجام آخرکار برا ہو ہی گیا جس طرح اس نے جیداد کا حصہ مانگ کر بہت بڑی گلتی کی اور اپنے بھائی کو دھوکہ دیا اس کے ساتھ بھی اب ہو رہا ہے بہت زیادہ برا دوسری چنیم آپ سب دو دیکھیں گے کہ آخرکار بابر کی بہن نائلہ کو کہتی ہے کہ کہتی ہے کہ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میرا بھائی تمہارے علاوہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے یہ بات سنکر نائلہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ بابر واقع ہی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے بابر کی بہنوں سے کہتی ہے کہ نائلہ میرا بھائی تمہارے لیے بہت تڑپا ہے میری اور میرے بھائی کی کوہی صرف تم ہو انکار مت کرو نائلہ یہ بات سن کر حیران رہ جاتی ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں پاس کھڑا بابر یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اسے یقین ہے کہ نائلہ آخر کار مان ہی جائے گی نائلہ کو پھر یقین ہوگا کہ جس طرح اس نے وقاس کے ساتھ محبت کی لیکن اس کو محبت نہ ملی لیکن بابر اس کے ساتھ محبت کرتا ہے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا نائلہ مان جائے گی امید ہے کہ نائلہ مان ہی جائے گی جس طرح بابر اس کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے وقاس کے ساتھ آخر بورا ہی ہونا چاہیے جس طرح اس نے نائلہ کو دھوکہ دیا ہے اس کے ساتھ بھی اب بورا ہی ہونا چاہیے دوسری طرف آپ سبھی دو دیکھیں گے کہ آخرکار وقاس کو اپنی غلطی کا احساس ہو ہی جاتا ہے کہ اس نے کس طرح سے سبھی کے ساتھ بورا کیا خاص طور پر نائلہ کے ساتھ جس طرح اس کے ساتھ اب بورا ہو رہا ہے آگے آپ سبھی دو دیکھیں گے کہ وقاس وقاس کہتا ہے کہ اچھا ہوا مجھ پر برا وقت آیا اس برے وقت کی ہی وجہ سے بہت سارے لوگ بلکہ اپنے اور ان کی حقیقت میرے سامنے واضح ہو گئی ہے جس طرح رضی آپ نے جگہ کا داغوا کیا اور حصہ مانگا اپنا وقاس کو سب کچھ پتا چل ہی جاتا ہے جس پر ایلا کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے بھائی آگے سے وقاس روتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے کسی کی سوری یا معافی کی نہیں چاہیے آئلیا آگے سے وقاس کہتا ہے کہ مجھ جیسے انسان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا اور ایسے بھی جو میں نے بویا ہے وہی کاٹ رہا ہوں میں آخر کار وقاس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جی جاتا ہے آلیا اس کی ساری باتیں سنتی ہے وقاس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو ہی گیا لیکن دوستو اب آپ سبھی دوست کیا چاہتے ہیں کہ کیا بابر نائلہ سے یادی کر لے یا واپس نائلہ کو وقاس کے پاس آج جانا چاہیے لیکن ہمیں تو چاہیے کہ بابر کو نائلہ مل ہی جانی چاہیے آپ سبھی دوستوں کا کیا خیال ہے نیچے کمیٹ سیشن میں ضروری اظہار کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہماری ویڈے آپ سبھی دوستوں کے ساتھ ضروری شیئر کیا کریں چینل بکنے چینل سبسکرائب کریں کے بعد بیل کا بٹن زود بھئیئے گا اس کا فیدہ ہوتا فیچر میں ہم کوئیٹ ڈالیں وہ آپ تک جلد پہنچ جائے گی